اور لور کی بلورڈ کے لیے یہ اصل میں ذریعہ ہیں سپریم لف تک پہنچنے کا اور وہ خدا ہے اور یہ جو محبت ہے اور یہ جو محبت ہے یہ پھر صوفیانہ شاعری میں نظر آتا ہے یہ پھر صوفیانہ رنگ میں نظر آتا ہے تو اس وقت یہ قصہ بالکل درستہ ہے کہ جس طرح سے حضرت مادو لال حسین یعنی کہ حضرت شاہ حسین جو تھے وہ ہندووں کے لڑکے مادو کے اوپر جو تھے وہ مارمٹے تھے اور کیوں مارمٹے تھے چونکہ ان کو مادو کی شکل میں جو تھا وہ خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ تھا تو اسی وجہ سے وہ جو مادو تھا وہ بنیادی طور پر پھر وہ بھی اسی رمز کو پا گیا اور آج پورے جو ہے وہ دنیا کے اندر شاہ حسین کم اور مادو لال حسین کے طور پر جو ہے وہ زیادہ جانے جاتے ہیں سو ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ تیگور یہ کہتا ہے کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے دیلی ہمیں نظر آتا ہے بس ہم نے ہی اپنی اندر کی آنکھ بند کر کے رکھی ہوئی ہے اور دیلی ورک جو ہے وہ کیا کہتا ہے تو ہر چیز پھر آگے وہ فردہ اس کو discriminate کرتا ہے فردہ اس کو describe کرتا ہے کہ ہر چیز خدا نہیں ہے تیگور یہ کہتا ہے کہ تو گارڈ is everything everything is not god ہر چیز خدا نہیں ہے the whole universe is regarded by تیگور as the expression of god but different things express god in different degrees کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ خدا کو مختلف طرح سے مطلب جو ہیں وہ بتلا رہی ہیں different degrees تیگور یہ کہتا ہے the soul of man the highest manifestation of divinity جو انسانی روح ہے وہ خدای شکل کی آلہ ترین فارم ہے اور انسانی in the heart of mankind god shifts his will and therefore god needs man's love as much as man needs god's love خدا کو بھی انسانی محبت کی کیا ہوتی ہے اشدرت ہوتی ہے جیسے انسانی روح کیا چاہتی ہے کہ خدا جو ہے انسانی روح جو ہے وہ بھی تو یہی چاہتی ہے کہ خدا اس سے محبت کرے تو پھر آپ کو counter محبت دینی ہوگی اور جب آپ خدا سے اور خدا سے محبت کا ذریعہ پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کی محلوق ہے god اپنی خوبصورتی کو جو ہے in all his creation وہ اپنی تمام تحلیق کے اندر دکھاتا ہے لہٰذا تاکہ انسان ان سے محبت کر سکے اور song number 56 میں تیگور کہتا ہے oh thou lord of all heavens of all تمام اسمانوں کے تمام جہانوں کے مالک where would be thy love if I were not پھر تیری محبت کیا ہوتی اگر میں نہ ہوتا یعنی کہ یہ ایک دوسرے if I were not کہ اگر انسان نہ ہوتا تو تیری محبت کیا ہوتی یعنی خدا کی محبت پھر exist کر رہی ہے کس کے ذریعے انسان کے ذریعے اور انسان highest form of the creature ہے اور یہی تو وہ بات ہے کہ جب انسان محبت کرتا ہے خدا کی بنائی محلوق سے تو وہ indirectly خدا سے محبت کر رہا ہے اور جب وہ خدا سے محبت کر رہا ہے تو خدا بھی اس کو پھر کیا رکھتا ہے عزیز تارے رکھتا ہے تو پھر ہم حقیقی لائبریشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں ٹگور کے خیال میں جو ریل لائبریشن ہے جو فریڈم ہے وہ اس دنیا کو ترک کر دینے سے نہیں ہے یہ بلکل ویسی ہی بات ہے کہ جو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جب وہ کانٹوں سے مری ہوئی ہے آپ ان کانٹوں کے اندر چلتے ہیں لیکن اپنا دامن بچا کے چلتے ہیں تو پھر بات یہاں پر بھی بلکل وئی ہے کہ آپ نے ترکے دنیا نہیں کرنا اس دنیا کے اندر رہنا ہے لائبریشن اور فریڈم جو ہے وہ اس سے آپ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں گے مثلا آپ جو ہیں وہ جوگ اپنا لیتے ہیں آپ اس دنیا کو ترک کر دیتے ہیں آپ مطلب جو ہے وہ اس دنیا سے باغی ہو جاتے ہیں آپ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو ٹمینز آپ اپنی ڈیوٹیز سے باغ رہے ہیں آپ خدا تک پہنچنے کے راستے کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کر رہے ہیں حالہ وان مست ڈو وانس ڈیوٹی ان لائف اور آپ کی جو ڈیوٹی ہے زندگی میں وہ سرورس آف کریچر آف گارڈ ہے اور دیر ان لائیز ریال سپیرچل بلیسس ان فریڈم ریبندنا ٹیگور کی فیلوسفی ہے اس حوالے سے ان تا فیلوسفی آف ریبندنا ٹیگور رادی کریچر how can he whose joy is in برہما live in in action کہ وہ شخص جس کی جو محبت ہے وہ لارڈ برہما میں برہما جو گارڈ ہے برہما جو ہے اس میں exist کرتی ہو تو وہ in action وہ کیسے رہ سکتا ہے وہ lies in in action اس کو action کرنا ہوگا اور action کیا ہوگا کہ اس کو اپنے لوگوں کو بیکٹری کی طرف لے کر جانا ہوگا ایک وہ بندہ جو ورلی چیزوں سے جو have a detached ہے لیکن وہ at the same time active ہے وہ زیادہ courageous ہے اس بندے سے جو اپنی دنیا کو renounce کر دیتا ہے جو اس دنیا سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے بھاگنا چاہ رہ نہیں ہے جوگ لینا چاہ نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے اندر رہ کے خدا تک پہنچنا ہے اور ایک انسان کو in his detachment is neither saddened by failures nor frightened by fears بھاگنا بھاگنا ایک کسی بھی صوفی کی وہ اس دنیا سے باگتی نہیں ہے بلکہ اس دنیا کو کیا کرتی ہیں ریفارم کرنے کی کوشش کرتی ہیں آپ جتنی بھی صوفیانہ شائری کی بات کر لیں آپ جتنے بھی صوفیانہ لوگوں کی آپ بات کر لیں ان سب کا مقصد جتنی بھی صوفیانہ رائٹنگ کی بات کر لیں فیبلز جتنی صوفیانہ لکھی گئی ہے پویٹری جتنی لکھی گئی ہے ان سب کا مقصد اس دنیا کو امپروف کرنا ہے لیکن اس کا جو سارا کام ہوگا وہ اس کے انر پیس اور ریپوز میں ہوگا اپنی سلسفیکشن خوشی کے لیے ہوگا لہا یہ ٹرو ہے تو پھر ریالائز لائبریشن تھو بانڈیج کونیکشن کے ذریعے اپنی ازادی آپ نے حاصل کرنی ہے بھاگ کے نہیں بلکہ کیسے کونیکشن کے ذریعے کہ آپ نے اپنا کونیکشن مضبوط بنانا ہے کونیکشن کس سے آپ نے مضبوط بنانا ہے with the creature of God تو ٹیگور کہتا ہے کہ freedom means freedom from bondage but it can be realized only through bondage کہ freedom کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو تمام پبندیوں سے ازاد کیا جا سکے اور یہ پبندیاں it can be realized only through bondage اور یہ صرف پبندیوں سے ہی ممکن ہے اور وہ پبندی کیا ہوگی آپ کو خدا کی محلوق سے جڑنا ہوگا یعنی کہ جس وقت آپ خدا کی محلوق سے جڑیں گے خدا کی نظروں میں آئیں گے خدا آپ سے محبت کرے گا تو آپ کو اس دوبارہ زندگی والے rebirth کے پروسس سے گزرنا نہیں پڑے گا وہ پین ختم ہوگئی وہ soul purify ہوگئی خدا اس soul کو اپنے پاس کہیں گناہ لے گا اور وہ divinely soul کہلائے گی اس میں وہ خدا کے پاس ہمیشہ رجائز کرے گی اور یہ کب ممکن ہو سکے گا جب انسان اپنی محبت کے ذریعے جو ہے دوسروں سے خدا کی کیچر سے محبت کے ذریعے وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو پھر کہتا ہے ہمارا جو ماسٹر ہے خدا اپنی محلوق سے لا پرواہ نہیں ہوتا اوہ خدا کے بندوں کہ جب خدا اپنی محلوق کے ساتھ بندہ ہوا ہے اور بندہ کیسے ہے کوئی بھی محلوق اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی طرف بندہ ہوا ہے تو اوہر ماسٹر ہمسل اور یہ خوشی خوشی وہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کریچر کو وہ اپنی محلوق کو ان کے عمال کو دیکھ رہا ہے تو پھر جب وہ ہماری طرف باؤنڈ ہے تو پھر ہم اس سے کیوں باؤنڈ نہ ہوں ہم پھر اس سے جان چھڑانے کی کیوں کوشش کریں ہم پھر اس سے کیوں بھاگیں ہم اس کی پھر محلوق سے جب وہ آپ کے ساتھ جڑا ہے آپ ایک تنہا شخص کے ساتھ وہ آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تو پھر جن باقی لوگوں میں وہ مجہود ہے پھر آپ اس سے کیوں بھاگتے ہیں اگر آپ بھاگیں گے تو خدا پالیں گے نہیں خدا اس ڈیوائن سپیرٹ کو آپ کبھی بھی پا نہیں سکیں گے لہٰذا ٹیگور کے خیال میں کہ یہ دنیا جو ہے یہ موم مایا ہے یہ یہ ساری جادو نگری ہے لیکن یہ ضروری ہے یہ ایک illusion ہے اور اس illusion میں اگر ہم کو بھیجا گیا ہے تو پھر test کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ جو truth ہے جو اپنی significance ہے وہ illusion اس مایا سے ہی مطلب ملتی ہے کہ he says that truth drives its significance from the existence of illusion اور یہیں سے چونکہ illusion جو ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے اور وہیں سے ہائش ہوتی ہے کس illusion سے آگے بڑھا جائے اور جو ہے وہ خدا تک پہنچا جائے اور یہ یہ illusionary world ہے یہ supreme expresses ہے اور it is by reaching forward to absolute that illusion justifies its existence اور آپ اسی illusion کے ذریعے جو ہے وہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں پھر ڈیگور کے خیال میں جو rhythm of life ہے یہ جو زندگی پیدا ہونا مرنا ان سب کی اپنی جگہ ہے evil مجود ہے imperfection ہے uglyness ہے ان کی اپنی necessity اور significance ہے اگر یہ نہ ہو تو کیا ہم اس دنیا کے illusion کو سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے جو کہ یہ جو evil ہے imperfection ہے جو uglyness ہے یہ مطلب جو evil mindedness ہے یہ ہمیں اپنی طرف tempt کرتی ہے اور جو creation ہے وہ careless is a careless process creation is a careless process اور اس کو perfect کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ مطلب اپنی جو mean creations ہیں ان میں آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر perform کرنے کی کوشش کرتے ہیں imperfection جو ہے وہ is only incompleteness apart of the rhythm of life کہ اگر آپ imperfect ہیں تو آپ آپ incomplete ہیں اور یہ آپ کے rhythm of life ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ life کی جو tragedies ہیں are only apart of the rhythm of life یہ زندگی کے rhythm کا مطلب جو ہے وہ حصہ ہے through which joy of life asserts itself کہ جو زندگی کی خوشیاں ہیں وہ اپنے آپ کو مطلب دکھاتی ہے if life is viewed as a whole it will be seen that unbroken perfection is all over کہ اگر جو ہے اگر اس پوری زندگی کو ایک پورا whole کی شکل میں ایک کول کی شکل میں آپ دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ unperfection unbroken perfection is all over تو ہر چیز آپ کو آپس میں connected نظر آئے گی تو ٹگور کی فلاسفی میں god has created this beautiful world for the enjoyment of man اور یہ ہماری duty ہے کہ enjoy the manifold players with which god has blessed us in such a plenty کہ پھر اس نے جن چیزوں کو ہمارے سامنے مطلب جو ہے وہ دیا he says گتانجلی جو پویم ہے poem number جو ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 73 میں وہ بات کرتا ہے کہ no i will never shut the doors of my senses کہ میں اپنی senses کے doors باندھ نہیں کروں گا the lights of sight and hearing and touch will bear thy delight اگلی اگلی verse دیکھیں کتنی شاندر ہے کہ the delights of sight جو delights ہیں sight کی اور hearing and touch اس میں جو ہے وہ will bear thy delight لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ Tagore is advocating a sensual life اس کی philosophy کہتے ہے the things of nature and events of the world will cause trouble and vexation of spirit کہ جو nature ہے جو events of world ہیں یہ will cause trouble and vexation of spirit if instead of utilizing them for spiritual and unselfish ends we make use of them for our own sensation and enjoyment اگر ہم unselfish ends کے ساتھ spiritual end کے ساتھ اگر ہم ان کو utilize کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی sensation اور enjoyment کے لیے مطلب جو ہے وہ یہ سب کچھ کام کر رہے ہوتے اور Tagore کا یہ ماننا ہے کہ the souls that are good possessed are people who do work اور work کا انصہ ہے for the کام کیا ہے وہ دنیاوی کام ہے وہ service of man ہے اور وہی service of man ہے جس کے ذریعے وہ دنیا تک مطلب جو ہے وہ دنیا میں ایک سپریم مقام حاصل کر سکتا ہے جو بک ہے philosophy of ریبندر نارٹی گور اس میں page 81 پہ یہ بات ہے he's knowledge وہ علم بھی ہے جیسے کہ میں پہلے بات کر رہا تھا god is love love god god is knowledge knowledge god he's knowledge he's power he's action according to the upnation خدا علم بھی ہے خدا طاقت بھی ہے خدا عمل کا نام ہے upnation میں but he's action in expression of his joy لیکن کیا ہے کہ جب اس نے کوئی چیز تحلیق کرتا ہے but his action is expression of his joy اس کا جب عمل ہوتا ہے تو اپنی تحلیق پر خوش ہوتا ہے یعنی اپنی تحلیق کر کے اس دنیا میں وہ کیا کرتا ہے برا محسوس کرتا ہے نہیں وہ خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کے خیال میں جو true ریلیجیس پرسن ہے وہ ڈلسٹ ڈیڈز جو ہیں وہ سنگنگ سول کے ساتھ کرے گا یعنی اس کا کام سے انسانیت کی سروز سے کبھی بھی جی اوبے گا نہیں وہ کہتا ہے ہمارا جو کام ہے اس عرضی دنیا میں should not absorb all our energies کہ ہم ایسا نہ کریں کہ ہم ہمارے اس ویژن کو بدنظر رکھنا ہوگا کہ ہمارا یہ جو کام ہے ہماری یہ جو سروزز ہیں یہ خدا تک ہی تو پہنچنے کے ذریعہ ہے اور اگر ہم اس کو بھول جائیں گے تو پھر ہم خدا تک پہنچ نہیں پائیں گے اور اس سٹرانگ ہول کے ذریعے ہمیں اس دنیا مجھے تم ودیت کرو مجھے تم یہ دو کہ میں اس خوشی کو مجھے 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 جب میں کئیوں کے ساتھ مطلب الجا ہوں کئی کاموں کے ساتھ تو جس میں تو مجود ہے میں اس کو نہ بھول جاؤ میں اس کو نہ اپنے آپ سے دور کر لوں یہ بات سانگ نمبر 63 میں کہی ہے سانگ نمبر 16 تیگور 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 کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے مطلب جو ہے بہت 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 انویٹیشن ہے منیفول بیوٹیز آف ایکسٹرنل یونیورس کہ اس ایکسٹرنل یونیورس کی کتنی ہی خوبصورتیاں ہیں ویچار دا گریٹس بلیسنگ آف گوڈ تیگور خدا کا شکر گزار ہے کہ اس نے اس کو اس دنیا میں زندگی دی جہاں پر وہ ویریس بیوٹیفل سینز جن میں خدا نظر آ رہا ہے ان کو انجوائے کر سکتا ہے ویسے سپریڈ آؤٹ سپریڈ آؤٹ سپریڈ آؤٹ سپریڈ آؤٹ سپریڈ آؤٹ خدا کا شکر گزار ہے کہ اس اپرچونیٹی میں اس ہیپینیس کو مطلب انجوائے کرنے کی خوشی دی تو پھر جو سینٹرل تیم ہوگا گیتانجلی کا وہ پھر ڈیووشنل ہے اور یہ ایکسپریس کرتا ہے جننگ آف ڈیووٹی فر ری یونین وید ڈیوائن کہ میں پھر کس کے ساتھ جور سکھو خدا کے ساتھ it is in the tradition of the devotional poetry but it finds a new and original treatment جب گیتانجلی پہلی دفعہ publish ہوئی انگلیش لینگویج میں تو ویسٹرن کنٹریز نے اس کو حیل کیا کیونکہ اس کا میسج پیس اور لف پر تھا بلکل ویسے ہی جیسے جان دن ہے اور سٹرن دن کرتی ہے کچھ لوگ نے اس کو most beneficent and elevating reading ever possible in this world مانا ہے اور گیتانجلی کی جو translation ہے is hailed as a great contribution to English language and literature from the east that's overall thank you very much